تاریخ جہاں بہادر شاہ زفر کے ہیں جو انہوں نے اپنے آخری ایام میں کہے تھے ناظرین برس اغیر زوال کا شکار کس طرح ہوا یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں سلطنتیں تین وجوہات کی بنواہ پر زوال کا شکار ہوتی ہیں نمبر ایک خراب نظام عدل و انصاف اور نمبر دو سگین غداری نمبر تین جب حکمران اشروشرت میں پڑ جائیں سترہ سو ننانوے محسور کی شکست کے بعد برس اغیر میں انگریز کے حلاف مضاحمت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی کیونکہ زیادہ تر چھوٹی ریاستیں انگریز کی وفادار ہو چکی تھی اور مغلیہ سلطنت جس کا ماضی انتہائی تابناک تھا اور جن کی تعمیر و ترقی کی گرویدہ نہ صرف ایشیائی ریاستیں بلکہ مغربی اور عرب ریاستے بھی مغلو کی تعمیر و ترقی کی مثالیں دیا کرتے تھے پھر وقت بدلا مغل اشروشرت میں پڑ گئے اور ان کی آنکھوں پر غفلت کا اندھیرہ چھا گیا اور انہوں نے اپنا مالو دولت فوج اور فوجی سازو زمان پر خرچ کرنے کے بجائے توافوں اور جھوٹی شان و شوکت پر لوٹانا شروع کر دی ناظرین 1857 کی جنگِ ازادی کی شروعات کس طرح ہوئی؟ انگریز کے حلاف بغاوت کی شروعات دس مئی 1857 کو میرٹ میں اس وقت ہوئی تھی جب بنگال کے لانس کے سپاہیوں نے بغاوت کر کے دلی کی طرف کوچھ کیا تھا اور بغاوت کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں انگریز ایسے کارتوس تیار کر رہے تھے جن میں خنزیر اور گائی کی چربی استعمال ہوا کرتی تھی نیز اسے استعمال کرنے سے پہلے دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا اور یہ بات مسلمان اور ہندووں دونوں کے نزدیک ناقابل برداشت تھی خیر جب وہ سپاہی دہلی پہنچے تو ان کا کوئی خاطر خواہ استقبال نہیں ہوا کیونکہ کچھ تو انگریز کو اپنی وفاداریہ بیچ چکے تھے اور کچھ خوف کی وجہ سے ساتھ نہیں دیا کرتے تھے جب وہ باغی بہادر شاہ زفر کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے بادشاہ سے کہا ہمیں آپ کی حمایت چاہیے اس پر بہادر شاہ زفر نے کہا نہ تو میرے پاس فوج ہے نہ ہتھیار اور نہ ہی پیسہ تب باغی فوجیوں نے کہا ہمیں صرف آپ کی حمایت چاہیے ہم ہر چیز کا بندوبست کر لیں گے تب بچہ نے حامی بھر لی پھر گیارہ اور بارہ مئی کو تقریباً دلی سے تمام انگریزوں کو نکال دیا گیا اس میں چھپن انگریز فوجی مارے گئے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے لیکن ناظرین یہ فتح بہت ہی عارضی تھی کچھ ہی دنوں بعد بغاوت کرنے والوں کے قدم اکھڑ گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی نظام حکومت نہیں تھا تب دلی سے بھاگنے والے انگریزوں نے دوبارہ واپسی کی اور انبالہ سے مزید فوجی بھی بلوائی گئی انگریز ایک دفعہ پھر دلی میں داخل ہوا اور انہوں نے باگیوں کو چن چن کر مارا اور بہادر شاہ زفر اور اس کے پورے خاندان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے تینوں بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا اور بادشاہ کو رنگون جیل میں بھیج دیا گیا جہاں اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی قسم پرسی میں گزارے اور 1862 میں وہیں پر اس کی وفات ہوئی ناظرین بہادر شاہ زفر کے یہ آخری اشہار تھے کتنا بدنصیب ہے زفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں